سو اسلام علیکم کیا حال چال ہے ہاں سو کیا حال چال ہے لڑکو اور لڑکیوں اور بڑے چھوٹے سب ٹک ٹا کو اچھا یار سینز کچھ یوں ہیں کہ آپ کے بھائی نے جو جو سب سے پہلے تو یار جو جو میرا فاؤنڈیشن جس نے میرے سے فاؤنڈیشن کی ہے مطلب اے افڈی کے سجیسٹ کی ہیں اور جس بھی گولج میں کیے جہاں سے بھی پڑے ریکارڈ لیکچرز فیزیکل پیس ٹو فیس آن لائن جس طرح بھی سب سے پہلے تو ان کو ہار سٹور پہ اسلام علیکم اور اس کے ساتھ ساتھ جو بالکل نیو ہیں جو مجھے پہلے سے جانتے ہیں وہ تو ان کو میں اپنے آپ کو اب انٹروڈیوز نہیں کروا ہوں گا کہ یار میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں اور میں نہ انٹروڈیوز کروا سکتا ہوں ہاں جو نیو ہیں وہ ان کو بھی میں ابھی فرحال انٹروڈیوز نہیں کروا ہوں گا لیکن میں ابھی صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ آر آئے ایم بیسیکلی ٹیچر آف اے سی سی اے آہ فائننشل اکاؤنٹنگ آہ ایند افٹر دیٹ آہ میں آہم گوونٹو سٹارٹ فائننشل ریپورٹنگ میرا آہ اے فڈی میں میننجمیٹ اکاؤنٹنگ اور فائننشل اکاؤنٹنگ دونوں کو کیا کرکر کیا ورائی ماんما ایو ایو ایف ٹو اور ایف ٹو اور layer so میری ایکسپرٹیز اور میرا جو شوق ہے وہ دونوں اڈکاؤنٹنگ میں ہیں ایم اے میں بھی اور ایف می بھی but for time being ابھی فی الہال میں ایف سیون سٹارٹ کر رہا ہوں so مطلب all بھی میرے courses وغیرہ چل رہے ہیں ساتھ الگو میے میبھی وہ بھی recorded آپ کو جب آپ میری لیکشنز دیکھو ہو سکتا جب ہوں میں ایف نائن ف پائیو بھی بھی ریکوڈ کر چکا ہوں so ابھی تو کچھ کہنے ہی سکتے لیکن یہ ہے کہ فیلحال کے لیے جو آج کا ہے آج کا جو پلین ہے آج کی جو یہ لیکچر ہے اس پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس سے پہلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ایف سیون میں سٹارٹ کروانے لگا ہوں یہ کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کو جب ملے گا تو انشاءاللہ آپ لوگ دعائیں دو گے پوری محنت کے ساتھ بھئی اس میں ایک ایک چیز کو کرٹ کیا جائے گا سب سے بڑی بات کہ آپ کے بھائی کا چہرہ آپ کو نظر آئے گا بھائی اس سے بڑی خوشی کی بات میں آپ کو یقین کرو میرے جو آلڈ سٹوڈنٹ ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی کا چہرہ نظر آئے گا تو یار مزہ آجے گا تم لوگوں کو سو کیا کہتے ہیں یہ تم لوگ ٹائم کے ساتھ سمجھ جاؤ گے اس بات کو فیلحال کیا کہتے ہیں تھوڑا بہت آتے ہیں تھوڑا پوائنٹ پہ آتے ہیں تو ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں ایسے کہ ابھی فیلحال ریسینٹلی میں دبائی شیفٹ ہو ہوں سو یہ بھی میرے لیے نیا ایکسپیرینس ہے کہ بھائی دبائی سے اب آپ کا بھائی پڑھائے گا اور انشاءاللہ یہاں کی عوام اور پاکستان انڈیا اور جو عوام جو میرے لیکچرز میں انٹرسٹڈ ہے ان کے لیے میرے لیکچرز حاضر ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں اب آج کی جو ویڈیو ہے بیسیکلی کیا کچھ میں آپ کے منٹ کچھ آپ کے قیمتی وقت میں آپ کا لینا چاہوں گا زرہ فوکس رکھنا میں سٹارٹ کروانے لگا ہوں ایف سیون ایف سیون بولے دو ایف آر ایف آر بولے دو فائننشل ریپورٹنگ فائننشل ریپورٹنگ کیا چیز ہے اصل میں جب بھی کوئی بزنس تھوڑا بہت بتاؤں گا بھی اس کے بعد آج میں نے پڑھانا نہیں ہے یہ ویڈیو میں نے پڑھاؤں گا نہیں جسٹ ایک انٹرڈکٹری ویڈیو ہے جو کہ میرے بیچ سے ریلیٹڈ جو میرے لیکچرز سے ریلیٹڈ اور جو ایف سیون سے ریلیٹڈ ہے تو فائننشل ریپورٹنگ کیا ہوتا ہے ریپورٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے سے سینئر لیول کو کچھ بتاتے ہو کہ بھئی میں نے یہ کیا یہ بزنس کی پرفارمنس ہے یہ نہیں جس کا بزنس کا ایک بوس ہے پھر اس کی نیچے مینیجرز ہیں پھر ایمپلوئیز پھر لیبر لیبر کام کرے گی ریپورٹ کرے گی اپنے سینئر کو پھر ایمپلوئیز آگے مینیجرز کو مینیجرز آگے بوس کو ہر بندہ بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کام کی ہے بزنس کے یہ حالات ہیں وہ حالات ہیں ایسے حالات ہیں تو فائننشل ریپورٹنگ میں ہم یہی پڑھیں گے کہ جب ایک بزنس چل رہا ہوتا ہے تو اس کی فائننشلی جو ریپورٹ جو اس کے حالات ہیں وہ کیسے پڑھا چلتے ہیں وہ سارے کے بارے میں ہم اس میں پڑھیں گے اب اگر ہم بات کریں ہاں پر تو ریپورٹنگ میں ہم یہ پڑھ رہے تھے ریپورٹنگ میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ریپورٹنگ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے بزنس کے بارے میں کسی اپر لیول پہ بتاتے ہو حاصل طور پر ریپورٹ جو بنتی ہیں وہ کس کے لیے بنتی ہیں اس میں کافی انٹرسٹڈ پارٹیز ہوتی ہیں مین تو اس کا اونر ہوتا ہے جیسے میں اگر ایک بزنس چلا رہا ہوں تو میں نے ایک منیجمنٹ رکھی ہو جیسے سارا کام چلے رہا تو یہ تو نہیں ہوگا نا جو چاہے دل کرو جیسے دل کرو نہیں وہ بزنس کریں گے ایک میرا ایک موٹی ہوگا بزنس کا موٹی ہوگا اس بزنس کے موٹی پہ چلیں گے اس بزنس کے گول پہ چلیں گے اور ہر سال ہر سال ویسے تو ساتھ ساتھ بھی ریپورٹ کریں گے یہی اتنے پیسے لگ رہے ہیں اتنے پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں سارے معاملات ساری ٹراندیکشن میرے سامنے ریپورٹس کے دور آ جائیں گی تو فینینچل ریپورٹنگ بیسی کے لیے ہمارا جو پیپر ایف تھری ہے اس کا ٹوٹلی اس کا ایڈوانس ہے یعنی ایف تھری کے اندر جو ہم نے چپٹر پڑھیں سارے چپٹر دوبارہ ہم یہاں پڑھیں گے بٹھوڑے ایڈوانس لیول پہ اور میں آپ کو بتاتا چلوں ایف تھری ایز نو ایف سیون ایز نوٹ لائک فاؤنڈیشن مطلب یہ اکثر شرونٹس نا ایف فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹ بات ایف سیون پہ آتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ایف فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ جیسے فاؤنڈیشن تھا ویسے یہ کام جلے گا لیکن ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اب جب تم کیا کہتے ہیں فور ایزمپل ایف تھری سے ایف سیون میں کنورٹ ہوتے ہو تو وہاں پہ ایک بلکل پیٹن کیا ہوتا ہے کہ ایم سیگیوز آتے ہیں ٹاپک پڑا سیدھے سیدھے ایم سیگیوز آئے کیے لیکن اب چونکہ تمہارا اب نولیج نولیج جو ہے وہ پوپرلی ٹیسٹ کیا جانا ہے مطلب کہہ لو یار کہ تم نے تمہیں جو پڑھا ہے نا تمہارا دماغ دیکھا جائے گا یہ تم نے کس لیول پہ بات کی ٹھیک ہے تو اس چیز کے لیے تمہیں پریپیر ہونے ایف سیون دیکھنے میں کنسولیڈیشن ایف ثری میں بھی ہے ایف سیون میں بھی ہے دیکھنے میں کیس لو وہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے سٹینڈرڈز کچھ نون کنٹیسٹیٹس انونٹوری اور اس طرح کے وہاں پہ بھی ہیں یہاں پہ بھی ہیں لیکن زمین آسمان کا فراد ہے کس چیز کے اندر ٹیسٹنگ کے اندر کس چیز کے اندر سمجھنے کے اندر سو اس کے لیے ایف سیون کے اندر ایک ڈیپ اور مزے کی بات بتاؤں یہ ایک ایسا پیپر ہے کہ جو one of the most انٹرسٹنگ پیپر ہے اسی سے ایک تو انٹرسٹنگ اور دوسرا ایک وائٹل ایک ایمپورٹنٹ پارڈ ہے نورملی اگر آپ بزنس بھی کر رہے ہوتے ہو اس کے اندر مطلب آپ کے انٹرویوز پہ آپ سے جو باتیں ہی پوچھی کرتی ہیں وہ ایف تھری اور ایف سیون سے ہوتی ہیں ریسنٹلی میں دبائی آیا ہوں تو یہاں پہ میں مختلف انٹرویوز بغیرہ بھی دے رہا ہوں ایکسپیرینس کے لیے بھی اور اپورٹنٹیز بھی دیکھ رہا ہوں میں نے اکثر اوقات اکثر آپ نے ایف تھری میں ایکیوال پریپییمنٹ پڑھا ہوگا ڈیپریسیشن پڑھا ہوگا آپ نے یہ کیا کہتے ہیں اسٹرٹس کے بارے میں پڑھا ہوگا اس کے بعد آپ نے اس کے علاوہ مجھ سے کیا پوچھا گیا تھا یہ ساری چیزیں جو فاؤنڈیشن کی تھی یہ سیون سے ریپورٹنگ سے یہ ساری انہوں نے مجھ سے پوچھیں پھر انہوں نے پوچھا اس کا ریپورٹنگ پہ ریپورٹس پہ کیا فرق پڑے گا تو میں نے بتایا کیونکہ میں پڑھا رہا تھا تو بڑا مزید کا پیپر ہے اور بھائی سے پڑھو گے بھائی کا چیرہ دیکھو گے جب دیدار کرو گے جب اپنا وہ ہوگا تو ایزی سین ہو جیگا تم لوگ کے لیے سو ایف سیون ہمارا بیسیکلی چار چار پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے سب سے پہلا پارٹ تو ہے سٹینڈرڈ اب سٹینڈرڈز کی ہیں سٹینڈرڈز میں مختلف ٹوپک ہوں گے جیسے ایک سٹینڈرڈ ہے جو نونٹرڈ ڈیسٹ کے بارے میں بتا رہا ہے ایک سٹینڈرڈ ہے جو انویسٹمنٹس کے بارے میں بتا رہا ہے ایک سٹینڈرڈ ہے جو ٹیکس کے بارے میں بتا رہا ہے ایک سٹینڈرڈ ہے جو فائنینچل انسٹرومنٹس کے بارے میں بتا رہا ہے ایک سٹینڈرڈ انویٹوری کے بارے میں بتا رہا ہے ہائیبریڈ انسٹرومنٹس کے بارے میں بتا رہا ہے ڈیابلیٹیس کے بارے میں بتا رہا ہے پیرمنٹ کے بارے میں بتا رہا ہے انویسمنٹ پروپرٹی کے بارے میں بتا رہا ہے بائیولوجیکل اسٹڈس اس سارے جو میں نے آپ کے نام لیے ہیں یہ سارے ستینڈرڈز ہیں ایک ایک کر کے سارے ستینڈرڈز کو اس میں سے ایمٹی کیوز دونوں بنتے ہیں اور بڑے مزید کی چیز ہے ٹھیک ہے انشارہ ایک ایک کر کے سارے سٹینڈرڈز ہم نے پڑھنے ہیں سب کے ایک نام سب کے ایک نام ایک بورڈ ہے جس طرح آئیس سکسٹین فور نونٹنڈ ایسٹ آئیس ٹو فور انونٹوری آئیس ٹی ون فور بائیولوجیکل ایسٹ اس طرح اور بھی بہت ہے ٹھیک ہے دوسرا پارٹ اس میں ہے فائنل اکاؤنٹس فائنل اکاؤنٹس مطلب ایس او ایفی ایس او سی آئے اور جو آپ کی سٹیٹمنٹس ہیں جو فائنل اکاؤنٹس بنتے ہیں جو ریپورٹس بنتی ہیں اس کے بارے میں مطلب اگر ایک قویسٹن آئے گا ہمیں فائنل اکاؤنٹس کا تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم نے ہمیں ایک ٹرانزیکشنز دی ہوں گی مختلف اور ہمیں دین کرے گا تو فائنل اکاؤنٹس بنانا ہے اس سے ہمیں بنانے کے لیے بھی آ سکتا ہے ایم سی گوز ایم ٹی گوز تینوں میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکس چیز آتی ہے کیش فلوز یہ وہ ٹوپک ہے ایف ثری میں بھی فائنل اکاؤنٹس بھی ایف ثری میں پڑھا ہوتا ہے اپنے کیش فلوز میں سٹیٹمنٹ آف کیش فلوز ہم پڑھیں گے اور پوپرل ایک ایک چیز اس کی مختلف کومپننٹس پر بات کریں گے اور ڈیٹیل ٹوپک ہے اس میں سے لونگ آ سکتا ہے لونگ مطلب کہ ایک آپ کا لونگ کوسٹن ہوں گے اس کے بھی پیپر پیڈن میں انشاءالہ نیکسٹ میڈیو میں ڈسکس کروں گا ابھی فیلحال میں بجائے سے ایک انٹرڈکشن دے رہوں اور ون اوپ دا میجر پارٹ امپورٹنٹ پارٹ اس کنسولیڈیشن یہ بھی اپنے ایف تھری میں پڑھا ہوگا کنسولیڈیشن چوتھا بارڈ ہے تو ایف سیون چار چیزوں میں ڈیوائیڈڈ ہے شہزادو ایف سیون چار چیزوں میں ڈیوائیڈڈ ہے سٹینڈرڈ سپائنل اکاؤنٹس کیش لوس اور کنسولیڈیشن آپ نے ایک ایک کر کے مطلب میں ایک ایک کر کے سارے ایک سیکوئنس میں چلوں گا آپ نے یہ نہیں کہا بھائی اپنا سیکوئنس نہیں بھائی نے سیکوئنس دے دیا سو دے دیا ٹھیک ہے بھائی نے گل کر دی تی سو کر دی تھی تو آپ نے اس سیکوئنس میں چلنا ہے انشاءاللہ ایک ایک چیز آپ جب لیکچر دیکھو گے میرا تو انشاءاللہ آپ کے لئے بیسٹ ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ بس if you get want to pass یہ ساری چیزیں جب میں نے پڑھا دی اس کے بعد تین چیزیں میں آگے لکھ رہا ہوں ان تین چیزوں کے بعد سب سے پہلی چیز آپ کے لئے practice by your own بھائی خود جو practice کرنی ہے ایک تو بھائی میں نے practice کروا دی میں نے سمجھایا practice خود جو practice کرنی ہے کہاں سے kit سے وہ کہاں سے practice by your own past paper سے ٹھیک ہے یہ دونوں میں جو لکھ رہا ہوں نا kit اور past papers بہت important چیزیں ہیں یہ مطلب ساری practice kit اور past paper کی base پہ ہوگی انشاءاللہ you will تیسری چیز میں لکھتا ہوں اس کے بعد you will pass your exam اور تیسری چیزیں بھائی دعائیں تو یار دیکھو as a like muslim اور as a کوئی بھی religion ایک اب اپنے ایسا سوچو ذرا کہ جب تم کوئی کام کرتے ہو محنت کرتے ہو تو like ایسے نہیں ہوتا کہ تم یہ کہو کہ یار یہ تمہارا جو ہے نا کام ضائع جائے گا محنت ضائع نہیں جائی کیونکہ تم نے کی ٹھیک ہے لیکن جب ہی کے بار کیا ہوتا ہے کہ جب تم محنت کر رہے ہو تو اس کی direction اور ہوتی ہے تو اس کو تم دعاؤں سے ٹھیک کر سکتے ہو تو اپنے لئے دعا کیوں کرو اور اپنے بڑوں سے دعائیں کرو ٹھیک ہے اور proper determined رہے کے باقی سارا کرو ٹھیک ہے دیکھنا آپ تمہیں کتنا effect ملے گا جب تم دعائیں کرو گے نا انشاءاللہ تمہاری ایک direction straight ہو جائی گی اور ہاں one more thing one more thing consistency مجھ سے کوئی بھی پوچھتا نا کہ اے سی سی اگر تین سال میں کرنا ہے دھائی سال میں کرنا ہے جلدی کرنا ہے پیپر پیپر پاس کرنا ہے کیا حل ہے میں کہتا ہوں کوئی حل نہیں only consistency regular پڑنا ہے کوئی دن نہیں چھوڑنا میں لکھ کے دیتا ہوں یہ لکھ لکھ کے پاس میں نے یہ سارا کچھ لکھا ہے screenshot لے لو اگر یہ سارے پہ عمل کر رہے ہو دل سے عمل کر رہے ہو ساری چیز پہ کسی بھی سرجیکٹس سے related یہ screenshot لے لو اور اگر پھر بھی فیل ہو جائے بھائی کے پاس آؤ بھائی کو message کرو کہ paper فیل ہو گیا ان سب کرنے کے بعد باوجود نہیں سو بھائی care ہونا experience ہے تو care ہونا ہمارے lectures وغیرہ پر تھوڑی بہت بات ہوگی maybe consolidation کرا ہوں cashflow final accounts standards وہ میں بتا دوں گا کہ کیا میں بیٹن فولو کرنا ہے باقی یہ سین ہے جس کو بھی میرے پاس enroll ہونا ہے جس کو میرے پاس connect ہونا ہے f7 کے اندر maybe اگلے کوئی ایک آدھا chapter میں نے youtube پہ upload کرنا ہو لیکن باقی سب کچھ website پہ جو بھی lms پہ paid ہوگا اگر کسی کو enrollment کروانی ہے تو بھائی کے پاس ہو بھائی کے نمبر میں لکھ رہا ہوں میرا وٹس اپ نمبر ہے ایک تو ہے 923 04 یہ پاکستان کا نمبر ہے 4325 290 ایک تو یہ نمبر ہے پاکستان کا ایک دوبائی کا نمبر ہے پلس 971 50668 7378 ان دونوں پہ وٹس اپ چل رہے ٹھیک ہے اور کہ کہتے ہیں آپ اس پہ کونٹیکٹ کرسکتے ہو ہاں اگر for example ان دونوں پہ آپ کونٹیکٹ کرتے ہو in future کبھی میرا نمبر اوپر نیچے کوئی معاملات ہو جاتے ہیں تو بھائی میرا جو email ہے وہ constant رہے گا وہ ہے lon l o n e dot احسن at the rate of gmail dot com یہ میں کیوں دے رہا ہوں so that you can easily connect with me کہیں issue ہو کوئی enrollment پوچھنی ہو کچھ بھی you can contact with me ٹھیک ہے اور باقی enrollment کے لیے اگر for example میں نہیں reply کر رہا یا آپ لوگوں کو double tick آگیا یا جو بھی seen ہو لیکن کسی بھی وجہ سے میں reply نہیں کر پایا تو میں یہاں پہ اپنے manager کا number لکھ ٹھیک ہے manager کا manager کا number ہے اگر for example میں reply نہیں کر رہا you can save debt سارے یہ number save کر لو ٹھیک ہے باقی یار بھائی کو دو اجازت ٹھیک ہے next lecture میں ملتے ہیں اور next lecture میں بڑا مزا آئے گا بہت enjoy کریں گے بھائی اپنا حیال لکھو اللہ حافظ